یہ تحریر جن میں اختر گل ایڈو وکیت مرہوم استاد رحمت علی مرہوم اور محمد شفیق المروف شفیق جلا مرہوم کا ذکر ہے اس کو اجاز چیمہ صاحب نے لکھا ہے جبکہ امین جٹ مرہوم پر سیدھ شرف شاہدیب نے لکھا ہے دونوں صاحبان شوشل میڈیا کے بہترین لکھاری ہے جہانی محابات کے لوگوں سے ان کی تحریروں سے صاف واضح ہے تقریباً سوا تین سال پہلے اختر گل ایڈو وکیت کی وفات پر لکھی گئی یہ تحریر ہے جس میں ایک جل شفیق ارف نائک کا ذکر تھا پیار کا بھوکا یہ جلا شفیق بھی آج فوت ہو گیا چوردری اختر حسین گھل ایڈو کیت انتقال کر گئے حق مگفرت کرے عجب آزاد مرد تھا اختر گھل مرہوم کا تعلق فیصل آباد کے نزدیک علاقہ ڈیجکوٹ سے تھا جہانیہ میں ان کی شناخت متعدد بار قومی انتخابات میں حصہ لینا تھا اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اختر گھل نے ایک دفعہ فیصل آباد کے علاقہ میں بھی الیکشن میں حصہ لیا تھا اور کسیر ووٹ حاصل کئے تھے جہانیہ میں نوے کی دہائی اور اس کے بعد بھی انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہمیشہ جنت سوا ووٹ لیتے لیکن پھر خم تھوک کر میدان میں آتے رہے متوسط طبقہ سے تعلق تھا سیاست کا شوق تو تھا لیکن وسائل کی کمی آریا تھی ان کے جیسی ایک شخصیت استاد رحمت علی خان ہوتل والے تھے مرنجان مرنج شخصیت استاد نصرت فتح علی خان کی برادری کے تھے ان کے ہوتل رحمت کدا کا شہر گواہے کی بکرے اور مرگ کا عمدہ گوشت استاد کے ہوتل پر دستیب تھا استاد رحمت کے ہوتل کی کالی مرچے کی بکرہ کڑاہی کا منفرد ذائقہ تھا اس کے علاوہ چنے کا سالن استاد کی پہچان تھا استاد اہل وعیال سے بنیاز تھے لہذا لالچ نہیں تھا اور انتہائی سستہ کھانا عوام کو دستیب تھا استاد نے اگر اس شہر سے کچھ کمایا تو اسی شہر میں لوٹا دیا زندگی کے آخری ایام متعدد وجوہت کی بنا پر ہوتل بند رکھنے پر مجبور ہو گئے اختر حسین گل کی طرح استاد رحمت کو بھی سیاست کا شوق تھا استاد نے بھی انتخابات میں حصہ لیا لیکن اختر گل کے براکس اس بھاری پتھر کو چوم کے کنارہ کش ہو گئے شہر والوں یہ دو معصوم لوگ یاد تو آتے ہوں گے ان کا سٹیج پر عوامی انداز میں عوامی خطاب یاد تو ہوگا عوام سے کہ یہ گئے بھولے بھالے ودے یاد ہیں یا بھاول گئے اور ان کی تقاریر کا تھٹھا اڑانا مزاق کرانا یاد ہے کہ نہیں استاد رحمت جیسے کمزور اور کلم کلے بندے کے ہوتل پر کنکٹوں کی بدماشی اور اس کے برطن الٹنا استاد بیچارے کو نام نہاد انتخابی مہم کے دوران تشدد کا نشانہ بنانا ہائی اسکول میں استاد کی تقریر کے دوران جلسہ الٹنا اور عوام کا اسے مارنے کی کوشش کرنا اور بھاگ کر جان بچانا یاد ہے یا بھول گئے ہو کہتے ہیں جب تم کسی کی طرف املی سے اشارہ کر رہے ہوتے ہو تو باقی املیاں تمہاری طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں شہر والوں تم ان کو بے وقف سمجھتے تھے اور ان کا استحضہ کرتے تھے لیکن درحقیقت تم اپنا مزاق خود اراتے تھے تم جلسوں میں کسیر تعداد میں جاتے ان مصوموں کو ووٹ کا یقین دلاتے تالیاں بجاتے لیکن ووٹ کسی اور کو دیتے تم اگر ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تو ان کا مزاق کرانے اور انہیں بے وقف بنانے کا حق تمہیں کس نے دیا تھا آج دیکھ لو تمہارے اوپر کون مسلط ہے یہ لوگ اپنی سادہ زندگی گزار کر سچ شرب کے سامنے پیش ہو گئے اندر باہر سے ایک جیسے اجلے اجلے اور دینے والے اور نہ دامن پہ کوئی داگ اور نہ شرمندگی شہر والوں کے لئے کسی شرمندگی کا باعث نہیں بنے اور باقی سب کے سامنے ہے کہ تماشا کس کا بنا ہے اور مونا کون چھپاتا پھر رہا ہے شفیر طرف نائک نام کا ایک چلہ شہر کباسی ہے جہانیاں کے مرکز قبرستان میں سابقہ ممبر آف نیشنل اسمبلی مقتول فضلداد واہلہ کے قبر ہے دیکھنے والا بتاتا ہے کہ گرمی کے موسم میں سخر دوکرے یہ جلہ پانی کی بارکیاں بھر بھر کے فضلداد کے قبر پر ڈال رہا تھا یہ جیلے منافقت سے پاک ہوتے ہیں یا شاید جو منافقت سے پاک نہیں وہ جلے ہوتے ہیں فضلداد ایسے نواب آدمی نے نہ جانے اس کے ساتھ کیا نیکی کی کوئی میٹھا بول بولا یا پاس بٹھایا کیا کیا اور نہ جانے اس جلے کو کیا لگا کہ اتنی گرمی میں قبر میں فضلداد بے آرام ہوگا اس نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق قبر پر پانی انڈیلنا شروع کر دیا لا مدود سانسیں کوئی نہیں لے کے آیا اور باقی اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ جتنی کسی کی ذمہ داری زیادہ ہے اتنا ہی اس کا حساب مشکل ہے اس دلی نے یہ سون کے سبر کیا جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں چودری امین والا مرہوم سے کی گئی گفتگو کے چند ارتباسات دو ہزار دس میں درمیانے سے وجود کے امین والا اپنے کزن یونین ناظم چودری منظور والا اور مجھ سے بری بے تکلفی سے مہو گفتگو تھے چھبیس سال کبرڈی کے میدانوں میں دھون مچانے والا امین والا مجھے آج بھی کھلندرا اور پھر تیلا سا دکھائی دے رہا تھا آمین والا بتا رہے تھے کہ می نے انیس سو اکیاسی تا انیس سو چھیاسی لوکل ستہ پر کبرڈی کھیلتے ہوئے رانہ مقبول چاچا بوٹا اور گرشاد جافی سے بہت سے دعو پیچھ سیکھے وہ بتا رہے تھے کہ می نے انیس سو چھیاسی تا انیس سو اکانوے پولیس کبرڈی ٹیم سے وابستہ روٹ کر اپنے کھیل میں نکھار پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کھلارین کے تعاون سے پولیس کی ٹیم کو بامورونج تک پہنچایا ہم نے انیس سو چھیاسی میں نیشنل چیمپینشپ چیتی عطیق ڈوگر، امین والا، محمد علی بھولا، شہباز عرف کالا پولیس کبرڈی ٹیم کے اسٹار کھلاڑی ہوا کرتے تھے انیس سو چھیاسی میں راولپنڈی میں ہونے والے آرمی کبرڈی ٹیم کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کرنے والے آمین والا کو جنرل زیول حق نے سٹیج پر بلا کر شاباشدی اور من آف دی میچ ایوارڈ سے بھی نوازا انیس سو اٹھاسی میں پاکستان کا بڈی ٹیم کے نائب کپتان کی حیثیت سے انگلینڈ کا دورہ کیا انگلینڈ کی ٹیم زیادہ تر انڈین اور کنیڈین کھلاڑیوں پر مشتمل تھی ان سب کی موجودگی میں امین والا نے اپنا من پسند داؤ، موڑا مارنا کا خوبصورت استعمال کیا اور خود خود داد سمیٹی انیس سو اٹھاسی میں انگلینڈ کے کلب، والاپٹسن کلب کے کرتا دھرتا بابا مہندر سنگ مور نے انہی سپانسر کیا اور تین ماہ تک آؤں کا بڈی کھیلی انیس سو چھیاسی تا انیس سو چھیانوئے پولیس کی ٹیم نے آمین والا، اسلم ڈوگر، عبد الرزاق گجر، ڈاکٹر شہزاد گل اور عباس بھٹی جیسے کھلاری کے بل بوتے پر چودری زہور الہی گولرڈ کپ، گیلانی گولرڈ کپ اور نیشنل چیمپینشپ چیتی انیس سو نواسی میں زلا کانسل آراری کے چیئرمن ممتاز خان کھچی نے آراری میں میچ کے دوران اعلان کیا جو کھلاری جتنی بار آمین والا کو پکڑے گا اتنے ہزار لیتا جائے گا لیکن اسے کوئی نہ پکڑا سکا یہ بات کہتا ہے ہوئے آمین والا کی انکھوں میں خاص چمک تھی اور وہ کی رہا تھا بے شک میری موں کی دعائیں میرے شامل حال تھیں انیس سو نواسی میں انگلینرڈ کی ٹیم کی طرف سے کنیڈا کا دورہ کیا اور آمین والا کو کوئی نہ پکڑ سکا اور ان لوگوں نے آمین والا پر اتنے نوٹ فنکے کی تیرہ ہزار ڈالر جمع ہو گئے انیس سو نواسی میں امریکہ کپ میں شرکت کی اور من آف دی میچ ایوارڈ ملا اور تماشائین نے تین ہزار پانچ سو امریکی ڈالر نچھاور کیے آمین والا نے انیس سو اکانوے تا انیس سو چھانوے نے مسلسل کی نیڈا امریکہ انگلینرڈ کے دورہ کیے اور اپنے خوبصورت کھیل سے تماشائین کو محضوظ کیا انیس سو پچانوے میں ٹرانٹو کی نیڈا می پاکستان کی کبڑی ٹیم محمد اسلم ڈوگر کی قیادت می شامل ہوئی فائنل می انڈیا سے شکست ہوئی مگر تمام تھی کھلاری بہت خوب کھیلے کینڈا کی ڈپٹی پرائیم منسٹر شہالہ کور نے انامہ تقسیم ہوئے انیس سو اناسی تا دو ہزار پانچ تک آمین والا انگلینرڈ کی مختلف کاؤنٹیز کی طرف سے کھیلتے رہے اس کے بعد شگر اور فالج کے اثرات کے بعد کھیل ترک کر دیا دو ہزار دستک فاروق آباد شیخو پورا میں سپورٹس آفیصر تھے پھر بیماری نے شدت اختیار کی اور دو ہزار پندرہ میں امین والا وفات پا گئے مرہوم کو ان کے آبائی گاؤں چپ نمبر دستین میں سپر ادفاق کر دیا گیا میں ایک بار پھر چودری منظور والا کے ساتھ تضیعت کے لیے گیا تو ستر پر بیٹھے احباب اور رشتہ دار مرہوم کی زندگی کے مختلف گوشہوا کر رہے تھے میری کتاب فرزندان جہانیوں دو ہزار سولہ میں شائع ہوئی جسمی مرہوم پر تفصیلی مضمون شامل ہے میری مرہوم کے لواہتین کے حوالے کی تو سارے تھی اپنے قابل فخر سپوٹ کو یاد کر کے انکھی بگو بیٹھے